دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صدر مدرس مفتی حجت اللہ البالغہ کے شارح درجنو شہر آفاق کتب کے مصنف مجلس تحفظ ختم نبوت دارالوم دیوبند کے ناظم عالی مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری انیس مئی دو ہزار بیس کو تقریباً اسی سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچھ کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُونَ مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری کو اللہ نے بہت سی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا آپ کا ذوق لطیف طبیعت سادہ اور نفیس تھی مزاج میں استقلال اور احتدال تھا فطرت میں سلامت روی اور ذہن رسا کے مالک تھے زود و نویس اور خوش نویس تھے حق و باطل اور ثواب و خطا کے درمیان امتیاز کرنے کی وافر صلاحیت رکھتے تھے اور حقائق اور معارف کے ادراک میں یکتہ زمانہ تھے اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ موصوف اپنے کاموں میں نہائیت جست اور حالات کا جوامردی سے مقابلہ کرنے والے تھے جن حضرات کو آپ کی تصانیف دیکھنے اور تقاریر سننے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کی تصانیف اور تقاریر کتنی پر مغز مرتب اور جامع ہوتی تھی اور آپ کے خطام جانتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے متعلقین کی کتابوں کی تصریح اور تباعت کا کتنا احتمام فرماتے تھے آپ زمانہ طالب علمی کے زمانے سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ عارہ سے بیعت تھے اور دیگر بزرگان دین سے بھی فیض یافتہ تھے خاص طور پر مولانا عبدالقادر رائپوری کی مجالس میں مظاہر علوم کی طالب علمی کے زمانے سے شرکت کرتے رہتے تھے اور مولانا مفتی مظفر حسین مظاہری کے مجاز بیعت اور ارشاد تھے مولانا سعید احمد پالنکوری بھارت کے زلہ بنارس کانٹھا شمالی گجرات میں انیس سو چالس میں پیدا ہوئے آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی جس کے بعد مزید تعلیم کے لیے آپ نے مظاہر علوم سہارنپور یوپی کا سفر کیا فقہ حدیث تفسیر اور فنون کی عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے داللوم دیوبند کا رخ کیا داللوم دیوبند کے بڑے بڑے اس حادثہ سے آپ نے قصب فیض حاصل کیا دورہ حدیث کے بعد آپ نے داللفتہ داللوم دیوبند میں داخلہ دیا مفتی سید مہدی حسن شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ کی زیر نکرانی کتب فتاوہ کا مطالعہ اور فتاوہ نویسی کی مشکہ آغاز کیا اسی کے ساتھ آپ نے سماحت الشیخ محمود عبدالوحاب مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس حفظ بھی شروع کیا جو قرآن کریم کے جید حافظ اور مصری کاری تھے اور جامعہ تلعظر کاہرہ کی طرف سے داللوم دیوبند میں متعین تھے افتا مکمل کرنے کے بعد داللوم دیوبند کے عرباب انتظام نے آپ کا معین مفتی کی حیثیت سے داللفتہ داللوم دیوبند میں تقرر کر دیا جبکہ اس زمانے میں معین مفتی رکھنے کا رواج نہ تھا جیسا کہ اب ہے کچھ عرصے بعد آپ نے داللوم دیوبند میں مدرس کی حیثیت سے تدریز کی حدمات کا آغاز کیا جو وفات تک جاری رہا آپ نے ترجمہِ قرآن ابو دعوت ترمزی شمائل موتین نسائی ابن ماجہ مشکات جلالین معافوظ القبیر ہدایہ آخرین شرع عقائد اور حسامی وغیرہ بہت سی کتابیں پڑھائیں اور تصنیف اور تعلیف میں مشہول رہے داللوم دیوبند میں مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے نازمِ عالی بنیں آپ کی تصانیف جو شائع ہو کر مشرق و مغرب میں پھیل چکی ہیں ان کا مختصر تعارف یہ ہے تفسیر ہدایت القرآن یہ مقبول عام اور خاص تفسیر ہے الفوز القبیر یہ سابقہ تعریب کی تحزیب ہے داللوم دیوبند اور دیگر مدارس عربیہ کے نصاب درس میں شامل ہے توحفت الدر یہ نخبت الفکر کی بہترین اردو شرع ہے کتب حدیث پڑھانے والوں خصوصا مشکات شریف پڑھانے والوں کے لیے نہائیت قیمتی سوگات ہے مبادع الفلسفہ اس میں فلسفے کی تمام اسطلاحات کی عربی زبان میں مختصر اور امدہ وضاحت کی گئی ہے داللوم دیوبند اور دیگر مدارس عربیہ کے نصاب درس میں شامل ہے معین الفلسفہ یہ مبادع الفلسفہ کی بہترین اردو شرع ہے اور حکمت و فلسفے کے پیچیدہ مسائل کی امدہ وضاحت پر مشتبل معلومات تفسہ کتاب ہے مفتاح التحذیب یہ تحذیب المنطق کی ایسی امدہ شرع ہے کہ اس سے شرح تحذیب جو مدارس عربیہ کے نصاب درس میں شامل ہے خوب حل ہو جاتی ہے آسان منطق یہ تیسیر المنطق کی تحذیب ہے داللوم دیوبند اور بہت سے مدارس میں تیسیر المنطق کی جگہ پڑھائی جاتی ہے آسان نہ ہو نرک کی ابتدائی عربی کتابوں میں تدریج کا لحاظ نہیں رکھا گیا یہ کتاب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے یہ دو حصے پڑھ کر علم نہ کی کوئی بھی عربی کتاب شروع کروائی جا سکتی ہے زبان آسان اور انداز بیان سلجا ہوا ہے آسان صرف تین حصے علم صرف کی جو کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں ان میں عام طور پر تدریج کا لحاظ نہیں رکھا گیا جبکہ یہ بات نہائید ضروری ہے یہ نساب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے یہ نساب نہائید نفید اور بہت سے مدارس میں داخل درس ہے آپ فتوہ کیسے دیں کیا مقتدی پر فاتحہ واجب ہے حیات امام تحاوی داری اور انبیاء علیہ السلام کی سنتیں حادیہ شرح کافیہ علمی خطبات معین الاصول بارہ مئی بروز منگل آپ کو طبیعت خراب ہونے پر انتہائی نگداش کے شعبے میں داخل کروایا گیا اور انیس مئی دو ہزار بیس کو آپ تقریباً اسی سال کی عمر میں اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ موسیقا موسیقا موسیقی